نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جب بھارتی ریاست مانی پور میں نسلی تصادم کے بعد انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں اور حکومت نے کرفیو نافذ کرنے کا بھی حکم دے دیا نسلی فسادات سے متاثرہ شمال مشرقی ریاست مانی پور میں کئی دنوں کے محلق نسلی تشہدد مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھرپوں کے بعد کرفیو نافذ کر کے انٹرنیٹ سروسز بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے منی پور ایک سال سے زیادہ عرصے سے ہندو اکسریتی قبیلے میتی اور مسیحی کوکی برادری کے درمیان جھرپوں کی وجہ سے اتم استحقام کا شکار ہے جس نے ریاست کو نسلی طور پر تقسیم کر دیا ہے گزشتہ ہفتے دو برادریوں کے درمیان دشمنی دوبارہ شروع ہو گئی تھی جس نے کم از کم گیارہ افراد حلاق ہو گئے تھے دیاست کی وزارت داخلہ کے نوٹس میں تازہ ترین بے امنی کو قابو ملانے کے لیے دیاست میں تمام انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا سروسز کو پانچ روز کے لیے بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کچھ سماج دشمن اناصر سوشل میڈیا کو بڑے پیمانے پر تصاویر نفرت انگیز تقریر اور نفرت انگیز ویڈیو پیغامات کی ترسیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو عوام کی جذبات کو بھڑکاتے ہیں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ عوامی مفاد میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے گلت معلومات اور جھوٹے افواہوں کو پھیلانے سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں بھارتی میڈیا کے مطابق امحال کے مشرقی اور مغربی اسلامی گیر معینہ مدت کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے زلہ مجسٹریٹ کی طرف سے جائری حکم ناموں میں کہا گیا ہے کہ نظم و نسک کی ابتر صورتحال کے باعث کرفیو میں ریایت کے پچھلے احکامات کو فوری طور پر منصور کرتے ہوئے امحال مشرقی زلہ میں مکامل کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے منیپور میں یکم سبتمبر سے اب تک مقصدف پر تشدد واقعات نہیں گیارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کئی مقامات پر آگ لگائے جانے اور توڑ پھوڑ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں امحال کے علاوہ کئی دیگر علاقوں میں تشدد آمیر اس واقعات پیش آئے ہیں